بسم اللہ الرحمن الرحیم فارمنگ آئیڈیاز اینڈیچل جیسی ونڈا کی طرف سے سید میرالحسن آپ کی ذمہ در ہے آپ کا بہت شکریہ جی آج ہم بچھرہ فارمنگ کی گفتگو کریں گے کہ تین بہنے کی بچھرہ فارمنگ کیسے ہوتی ہے اور جو قربانی کی بچھرہ فارمنگ کیسے کی جاتی ہے تو اس پر مکمل گفتگو کریں گے اور جانوروں کی خریداری سے لے کر جانوروں کو سیل کرنے کا طریقہ جانوروں کی خوراک جانوروں کا محول جانوروں کا شیڈ کس طرح ہونا چاہیے اور آپ کتنے انویسمنٹ لگا کر یہ فارمنگ کر سکتے ہیں تو جب آپ ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھیں گے تو آپ ایک اچھے فارمن بن جائیں گے اور آپ کی فارمنگ بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے جانور ہم نے کون سے خرید رہے ہیں کس طرح کے جانور خرید رہے ہیں اور یہ جانور خرید کر آپ کو کتنی زیادہ پرافٹ ہو سکتی ہے تو اس کے بارے میں مکمل تفصیلی گفتگو کریں گے تاکہ جو نیا فارمر ہے وہ پرچیزنگ میں جو غلطیاں کرتا ہے یا خوراک میں جو غلطیاں کرتا ہے محول میں جو غلطیاں کرتا ہے جانور کے خریداری میں جو غلطیاں کرتا ہے اس کے بارے میں آپ نے مکمل اس ویڈیو کو دیکھنا ہے اور اگر آپ پوری معلومات چاہتے ہیں کہ آپ کو مکمل ویڈیو میں پوری معلومات ملے تو آپ اس کو جو ویڈیو کو گھر سے دیکھنا ہے ہیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا شیئر بھی کرنا ہے تاکہ جتنے بھی لوگ فارمنگ میں نقصان کر جاتے ہیں تو ان کو کیسے فائدہ مند فارمنگ کریں اور آگے چل کر یہ اپنا بزنس بنا لیں تو یہ تمام معلومات تھی جو ہمارے میسجز میں ویڈس ایپ کے کمنٹس میں لوگ پوئیتے ہیں تو اس کی مکمل فیزیبیلٹی رپورٹ بھی آپ کو دینے جا رہے ہیں تاکہ آپ کو مکمل پتہ چل جائے قربانی فارمنگ کیا ہوتی ہے اگر آپ یہ جانور جو آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں اس طرح کے جانور خرید کر آپ تین مہینے کی فارمنگ کرنا چاہتے ہیں تو لاجوا بزنس ہے یہ ہوتا ہے کہ تقریبا دو سو گیجی کا جانور کم از کم آپ نے لینا ہے دو سو گیجی کا جانور جب آپ مکمل لے لیں گے یہ دیکھیں آپ دیکھ لیں یہ سٹرکچر کیسے ہیں ان کے اس طرح کے جانور آپ نے خرید رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں جو جانور وہ دیسی کراس میں بھی ہیں چولستانی کراس میں بھی ہیں اور دیسی کراس زیادہ ان میں تو اس طرح کے جانور آپ نے خرید کر وہ ان کو تین مہینے اگر آپ فارمنگ کرتے ہیں نا جو تو تیس سے پینتیس ہزار تین مہینوں کے بعد تیس بچڑوں میں اگر آتا ہے تو نو لاکھ سے اوپر یہ بن جاتا ہے تو ہمارا کہنے کا مقصد تھا کہ یہ جو بھی نئے فارمن آتے ہیں وہ مکمل معلومات حاصل کریں اور اپنی مکمل معلومات حاصل کر کے یہ جانور خریدے یہی جانور اگر آپ قربانی کی طرف لینا لے کر جانا چاہتے ہیں تو اس طرح کے جانور سٹرکچر جو ہم دکھا رہے ہیں ناف جالر ہو اور جانور کی کوہان ہو اور جانور کا جو سٹرکچر ہے وہ مکمل ہونا چاہیے اور جانوروں کو کوئی بندی میں جب آپ خریداری کرنے جاتے ہیں تو جانور کوئی بیماری بھی نہ ہو تو اگر آپ ان باتوں پر گوھر کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ اس میں فائدہ ہی فائدہ ملے گا نقصان سے آپ بچ جائیں گے اگر آپ اس بات پر عمل نہیں کرتے تو پھر کیا ہوتا ہے خریداری میں بھی آپ غلطیاں کرتے ہیں خوراک میں بھی غلطیاں کرتے ہیں پھر اگر چل کر سیل کرنے بھی غلطیاں کرتے ہیں اگر آپ اپنے جانور سیل نہیں کر سکتے تو پھر بھی آپ فارمنگ نہ کریں اگر آپ جانور پروفر لینا چاہتے ہیں تو پہلے دن سے آپ کی فارمنگ جو ہے بہترین سے بہترین ہونی چاہیے کیونکہ آپ اس سے فائدہ بھی اٹھائیں تو یہ بارڈی سٹرکچر والے جانور ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ان میں آپ دیکھ لیں کیسے خوصیر جانور ہیں اور آپ ان کی جو مکمل جو ہے نا جی یہ دیکھیں یہ سٹرکٹرک شکر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ان کی بارڈی بھی دکھا رہے ہیں یہ کس طرح کے جانور ہیں اور کس طرح یہ جانور تیار کیے جاتے ہیں تو ایسے جانور جو جب تیار ہو جاتے ہیں نا تو اگر آپ منڈی سے دس سے پندرہ ہزار یا دس بارہ ہزار پرافٹ منڈی میں دیاتے ہیں تو پھر آپ کو نقصان ہوگا وہاں سے بھی دس سے بارہ ہزار فی جانور آپ نے سستہ لینا ہے اور ایکسپرٹ بندے کے ساتھ جا کر خریداری کرنی ہے اگر آپ خود آپ کو تجربہ ہو جاتا ہے تو آپ یہ فارمنگ کریں اور آپ کو اس طرح سے کافی زیادہ فائدہ بھی مل جائے گا تو ان جانوروں کو اگر آپ تیس جانوروں کی فیزیبیلٹی جو ریپورٹ ہے اگر آپ ان کو کھلاتے ہیں تو چھے ہزار اس کا خرچہ جو ہوتا ہے چھے سور پیفی جانور کا ڈیلی کا خرچہ ہے جو تین مہینے والے جانور ہیں اس میں ان کا خرچہ خوراک ہر چیز شامل ہے تو ما شاء اللہ آج کل جو سلاٹرہ اس کا ریٹ ہے یہ لوگوں نے پوچھا تھا سلاٹر ہاؤس کا بھائی ریٹ جو چال رہا ہے یہ ساڑھے گیارہ سو کے اوپر ہے اس کے آس پاس ہے تو کافی زیادہ فارمن نے فائدہ بھی اٹھا ہے اور اچھی ما شاء اللہ جانور تیار کر کے انہوں نے فائدہ بھی حصل کی ہے تو اس طرح یہ ہوتا ہے کہ جب آپ انشاءاللہ امید ہے کہ اگلے دو تین مہینوں میں بارہ سو بارہ سو پر ایٹ یہ چلا جائے گا اچھے جانور کا تو اگر آپ ان کو تین مہینے سیل کرنا چاہتے ہیں تیس جانوروں میں آپ نو لاکھ سے اوپر زیادہ پیسے کمار سکتے ہیں آپ کو اچھی فیڈ دینی ہوگی اچھا چارہ دینا ہوگا اور اچھی گروت والے جانور تیار کرنے ہوں گے ان کا اپنے پانی کا خاص خیال رکھنا ہے ان کا جو محول ہے وہ ساس اترا ہو جہاں پر یہ خود ہی ویکسینیشن کے بعد یہ اپنی خوراک کھائیں پانی پیئیں اور ان کو اچھی گروت ایک خاص بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگاؤں وہ ہوتا ہے کہ یوریا ٹریٹ توڑی کا اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یوریا ٹریٹ توڑی کیا ہوتی ہے یوریا ٹریٹ توڑی کیا ہوتی یوریا ٹریٹ توڑی سے جو پروٹین ہے وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے جب پروٹین بڑھتی ہے تو اس کا اثر جو ہے نا وہ سائلج کے برابر چلا جاتا ہے جب ان جانور کا جو آپ کو پروٹین ملے گی انرجی ملے گی تو ان کی گروت میں بہتر سے بہتر اضافہ ہوتا جائے گا تو اگر آپ ان کو قربانی کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ستر سے اسی ہزار فی جانور آٹھ مینے کے اندر آپ کو پروفٹ دے جائے گا کیونکہ یہ پچھلی عید پہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کافی زیادہ مطلب لوگوں نے فائدہ لیا ہے اور ما شاءاللہ اس سٹرکچر والے جانور جو نا دو سلاکھ ویس دو لاکھ تیس میں سیل ہوئے ہیں اور ایک لاکھ اسی میں بھی سیل ہوئے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھ لیں کہ یہ چھامنے جو جانور ہیں اس طرح کی کنڈیشن میں دون دے جانور جو نا دو لاکھ سے اوپر دو لاکھ کے قریب سیل ہوئے ہیں تو یہ معلومات دینے کا مقصد ہے کہ ہم نے بھی کافی زیادہ جانور تیار کیے تھے اور مڈیوں میں جا کے کربانی کے پاس سیل کی ہیں تو معلومات دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ فارمر کو فائدہ ملے اگر آپ تیس مطلب ستر سے سیزار پروفٹ لیتے ہیں تو تیس بچھڑوں میں اکیس لاکھ سے زیادہ پروفٹ بن جاتی ہے جب آپ کی آمدن مطلب اکیس لاکھ ہوگی تو یہ دیکھیں کہ پہلے ایک دو فلاک آپ اگر یہ بھی نکال سکتے ہیں مطلب فیٹرنگ والے وہ نکال لیں آخری فلاک تیسرا جو ہوتا ہے نا وہ فلاک آپ کربانی والا نکال لیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بہت زیادہ اس میں فائدہ بھی ملے گا تو کربانی والے جانور خریدنے کے لیے ان کی خوبصورتی اور جو ہمارا گورہ کرر لال کرر ہوتا ہے یہ زیادہ پسند گیا جاتا ہے چولستانی کو پسند گیا جاتا ہے تو اس طرح کے خوبصور بچڑے جو ہے نا جی تو کچھ لوگ چھوٹے بچڑوں بھی فارمنگ کرتے ہیں تو وہ جا کرنا چھوٹے بچڑے جو تیار ہوتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ آگے فائدہ ملتا ہے وہ ان کو تیار کرتے ہیں وہ جہاں بھی ان کو پرافٹ ملتی ہے نا جی تو وہ پرافٹ حاصل کر کے تو فائدہ مل جاتا ہے تو اس کا یہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ لوگ مطلب جانوروں کی پہچان میں غلطیاں کر دیتے ہیں اور جب جانوروں کی پہچان میں غلطیاں کر دیتے ہیں تو وہ پھر لاؤس میں جاتے ہیں جب وہ لاؤس میں جائیں گے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ بزنس چھوٹ دیتے ہیں اور ان کے بزنس میں ان کو نقصان ہوتا ہے تو نقصان کو وہ برداش نہیں کر سکتے تو انشاءاللہ تعالی یہ مقصد تھا کہ قربانی فارمنگ بھی ایک پروفٹیبل کام ہے آپ مطلب بیس لاکھ سے تیس لاکھ تک پروفٹ تیس بشڑوں سے چالیس بشڑوں میں حاصل کر سکتے ہیں یہ چھوٹے جانوروں کی بات کر رہا ہوں جو آپ نے سٹارٹ میں دو سو کیجی والا جانور لینا ہے تو یہ ان کی پروفٹ کی بات کر رہا ہوں اس کے علاوہ جو کوالٹی والے بڑے جانور ہوتے ہیں تو ان میں مطلب کیا ہوتا ہے کہ پروفٹ لاک ڈیٹے لاک دو دو لاک بھی آ جاتی ہے تو اس طرح بچہ فارمنگ انتہائی لا جوا بہترین بزنس ہے اور جو بزنس ماشاء اللہ اس میں کافی زیادہ لوگوں کو فائدہ بھوا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ آگے چل کر اپنی فارمنگ کو بہتر کر لیں گے تو اس میں بچڑا فارمنگ کا جو بزنس ہے عید کا تو اس میں بہت زیادہ فائدہ ملے گا نقصان نہیں ہوگا آپ کا تو ہمارا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ اس میں مطلب آپ کی فارمنگ بہتر سے بہتر ہو آسان سے آسان ہوتی جائے اور سٹاک جو ہوتا ہے چارہ جات اس کو آپ سبت چارے کے بغیر جو جانور ہے نا جی یہ آپ پال سکتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ انشاءاللہ تعالی آپ کو فائدہ ملے گا جب آپ سبت چارے کے بہر جانور تیار کریں گے تو اس میں آپ کو فائدہ بھی ہوگا اور آپ کو آگے چل کر کافی زیادہ پروفٹ بھی اصل ہوگی آپ سبت چارے کے بغیر بھی فارمنگ کر سکتے ہیں ونڈا اور ٹوڑی 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 سائلچ اور سائلچ کے علاوہ بھی آپ ان جانور کو تیار کر سکتے ہیں بعض اوقات یہ ٹی ایم آر کی شکل میں بھی آتا ہے اور ہم ٹی ایم آر میں بھی ان جانور کو ماشاءاللہ اچھے طریقے سے تیار کر سکتے ہیں جب آپ اس طرح کے جانور تیار کریں گے تو آپ کا ایک بزنس ہو جائے گا جو آپ تیار کر کے آگے ان کو سیل کرتے جائیں گے تو یہ ہماری ٹیم کا مشترکہ یہ فیصلہ بھی ہے کہ انشاءاللہ جو لوگ ہمارے ساتھ ونڈے کا کام کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ پورے پاکستان میں دکان اور شاپ حاصل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ رابطہ کریں کوئی چارجز نہیں ہیں اگر کوئی بندہ ایک لاکھ سے لے کے دس لاکھ تک ونڈا لینا چاہتا ہے اور آگے بیچنا چاہتا ہے ہول سیل ریٹ کے مطابق ہم ان کو ونڈا دیں گے اور ونڈا سیل کر کے آپ اپنے بزنس کو آگے بڑھا سکتے ہیں تاکہ آپ کا بزنس انتہائی لاجوا بہتر ہو جائے تو آپ اپنے گھر کے رزق میں یہ حصہ ڈال سکیں اپنے بچوں کا رزق کما سکیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ہمارے نمبر پر رابطہ کریں ہماری ٹیم کے ساتھ رابطہ کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ پورے پاکستان میں جو فیکٹری ریٹ کے مطابق ہم ونڈا انشاءاللہ آپ کو دیں گے ہمارے نمبر ہیں ۔ یہ ایک نمبر ہمارا ہے ۔ دوسرا نمبر ہے ۔ دوسرا پورا اکتالی اسی اور اگلا نمبر ہے ۔ ایک سو سی اٹھائی دیرو تین سو ایک چھے علی ایک سو سی اٹھائی تو اس طرح کی مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں کہ آپ کے پاس ویڈیو آتی رہیں آپ ویڈیو دیکھ کر اپنی بزنس کو بہتر کریں کیونکہ جب آپ اپنے بزنوں کو نہیں سمجھیں گے تو نقصان بھی ہوگا اس میں فائدہ بھی کوئی نہیں ہوگا تو انشاءاللہ تعالی یہ ہم انشاءاللہ دعا اللہ پاک جہاں بھی یہ سب کو رکھا اپنی حضورت مانوے رکھے اور جو لوگ بیمار اللہ پاک ان کو شفاہ دے اور جو لوگ بے روزگار ہیں اللہ پاک ان کو ترقی دے تو خدا حافظ پاکستان زندہ بار